قبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ اُبھرتے چیلنج جس سے نمٹنی کے لیے چوکس رہنا ہوگا کراچی میں امن کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اجتماعی کوششوں پر اتمنان کا اظہار کیا ایس بی آر کے مطابق پاک فوج کے سپس الار جنرل کمر جاوید باجوا نے کور ہیڈ کورٹس کراچی کا دورہ کیا جہاں انہیں اندرونی سیکیروٹی اور آپریشنل امور پر بریفنگ دے گئی آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بھی ملاقات کی ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اُبھرتے چیلنج جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں چوکس رہنا ہوگا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق آرمی چیف نے کراچی میں امن کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اجتماعی کوششوں پر اتمنان کا اظہار کیا آرمی چیف نے دشمن کے ناپاک ازائم ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراجے تحسین پیش کیا ہے بعد ازہ انہوں نے گینیزن ہیلتھ اور فیلڈ آئسولیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا جنرل کمر چاہوید واجوا نے کراچی فارمیشن کی کرونا کے خلاف کوششوں کو سراہا ہے سند رینجرز ہیڈکورٹس پہنچنے پر آرمی چیف نے جادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی